اسلام علیکم ناظرین حضرات آپ دیکھ رہے ہیں سینت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اپیسوڈ سولے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بستر پر لیٹا دیا اور آپ جیسے ہی باہر نکلے آپ نے دیکھا کہ کفار مکہ اپنی ننگی تلوارے لیے آپ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے چونکہ رات اندھیری تھی اس لیے ہر طرف اندھیرہ چھایا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی ورخاک اٹھائی اور سورہ یاسین کی سروع کی آیتیں پڑھنا سروع کر دیں پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاک پر دم کیا اور خاک کفار کی طرف فین کی اگرچہ یہ خاک مٹھی ور تھی پر ہوا نے اس کو چاروں طرف فیلا دیا ایسا فیلایا کہ آنکھوں پر پردہ پڑ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کہہ کر مکان سے نکلے اور کفار کے سامنے سے گزر گئے اور کسی کی بھی نظر ان پر نہ پڑی اور جہاں تھا وہی کھڑا رہ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت اتمنان سے چل کر حضرت ابو بقر صدیق وزی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچے دینے سے دستک دی دستک دیتے ہی دروازہ کھلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بقر تیار ہو بلکل تیار ہوں ابو بقر صدیق نے کہا دونوں اٹنیا اور رہبر کو لے کر ابھی حاضر ہوتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی نہ اٹنیوں کی ضرورت ہے اور نہ رہبر کی ضرورت ہے میں نے راستے میں دیکھا ہے کہ کفارِ قریص جگہ جگہ کھڑے نگرانی کر رہے ہیں اگر ہم اٹو پر سوار ہو کر چلیں گے تو وہ جان جائیں گے کہ ہم جا رہے ہیں مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم دونوں تنہا چلیں جیسا آپ کی مرضی حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا میں عبداللہ سے کہا ہوں کہ میں اٹنیوں کو لے کر مکہ سے باہر آ جائے اس کی بھی ابھی ضرورت نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ابھی یہ تیہ کیا ہے کہ مکہ کے نصیب میں جو بہاڑ ہے جسے کوہی سور کہتے ہیں اس کے کسی گار میں چھپیں گے کفار ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب اپنے گھروں میں تھک کر بیٹھ جائیں گے تو پھر ہم وہاں سے نکلیں گے اور یسرب کا راستہ تے کر لیں گے بڑی اچھی تذویز ہے حضرت ابو بقر نے کہا پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمیں کب تک گارے سور میں ٹھہرنا پڑے اس لئے آپ کی منصہ ہو تم اپنے بیٹے عبداللہ کو ہدایت کر آؤں کہ وہ رات کو خانہ لے کر کوہی سور پر آ جایا کرے اور ساتھ ہی دنور کی خبریں بھی ہم کو سنائے جایا کرے نہایت مناسب تذویز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اپنے گنام آمیر بن فرحہ سے کہہ دوں کہ وہ بقریوں کا ریورٹ کوہی سور کے قریب ہی چرایا کرے تاکہ ضرورت کے وقت ہم دودھ پی لیا کریں اور عبداللہ اور میری بیٹی اسما جو باپس جایا کریں گے تو ان کے قدموں کے نسان اور بقریوں کے ریورٹ کے چلنے سے مٹ جایا کریں گے یہ رائے بھی بہت بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان کے بھیتر گئے ان کے والد ابو کحافہ زاگ رہے تھے وہ اندے تھے انہوں نے قدموں کی چاپ سن کر کہا یہ مکان کے آنگر میں کون فر رہا ہے ابو کحافہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے حضرت ابو بکر چاہتے تھے انہیں بھی ان کی حضرت کا علم نہ ہو پر ان کے ٹوکنے پر بتانا ہی پڑا آپ ان کے پاس گئے اور دھیرے سے بولے میں ہوں ابو بکر پوچھا تم آدھی رات کو سہن میں کیا کر رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا پیارے اببا آج میں یہاں سے حضرت کر رہا ہوں کیا محمد کے ساتھ جا رہے ہو انہوں نے پوچھا جی ہاں اچھا جاؤ لیکن شاید مکہ والی تم کو جانے نہ دیں ابو کحافہ نے کہا حضرت ابو بکر صدیق نے جوز میں آ کر کہا ان کی مزال نہیں جو روک سکے نرمی سے ابو کحافہ نے سمجھایا پیارے بیٹے مکہ والوں سے لڑنا پڑنا ابو کحافہ نے دعا دے کر حضرت ابو بکر صدیق کو ودا کیا اب آپ بڑھ کر وہاں پہنچیں جہاں آپ کے بیٹے عبداللہ اور بیٹی اسمہ اور آپ کے گولام آمیر بیٹے جاگ رہے تھے یہ تینوں مسلمان ہو چکے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ سے مخاطب ہو کر کہا ہماری بیٹے ہم کوہ سور پر جا رہے ہیں اور بہی رہیں گے تم کفار سے مل کر ان کے ارادوں کی رات میں جا کر اطلع دے آیا کرنا بیٹی اسمہ تم روزانہ خانہ پکا کر اپنے بھائی عبداللہ کے ساتھ لے آیا کرنا اور آمیر تم روزانہ آدھی رات تک کوہ سور پر بکریاں چرایا کرنا اور جس طرف سے عبداللہ اور اسمہ آ جایا کریں اسی طرف بکریاں لے جایا کرنا تاکہ ان کے قدموں کے نسان مٹ جایا کریں تینوں نے اپنی اپنی جمعیداری کو نبھانے کا وائدہ کیا انہیں ہدایت کر کے حضرت ابو بکر باپس لوٹے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگئے آپ نے پوچھا کیا سب لوگ جاگ رہے تھے یہ تم اتنی جلدہ ہدایت کر کے چلے آئے حضرت ابو بکر نے ذواب دیا ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگ جاگ رہے تھے میں نے سب کو ان کی ذمہ داریاں بتا دی اور سمجھا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ چلو دونوں رات کے اندھیرے میں گم ہو گئے خانہ کعبہ پر پہنچ کر اس کا تواف کیا جب مکہ کے آخری حصے کو دے کرنے لگے تو آپ نے بلٹ کر دیکھا اور کہا اے مکہ سہر تو مجھے بہت محبوب ہے لیکن افسوس کی میں آج تسے جدا ہو رہا ہوں تیرے بیٹوں نے مجھے اس سہر میں نہ رہنے دیا حضرت ابو بکر نے پوچھا حضور آپ کو مکہ سے بہت زیادہ محبت ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت زیادہ اس لئے نہیں کہ یہ میرا بطن ہے بلکہ اس لئے کہ اسے ابراہیم خلی اللہ نے بنایا ہے اور یہاں اللہ کا پسندیدہ گھر ہے کیا اس سہر میں ہم پھر داخل نہ ہو سکیں گے ابو بکر نے پوچھا جرور داخل ہوں گے پر اس وقت داخل ہوں گے کہ جب مکہ خدا پرستوں کا گھر بن جائے گا جب تو کچھ فکر نہیں تب تو ہماری اولاد ہی یہاں آ کر آرام کرے گی نہ تم یہاں رہو گے نہ میں یہاں رہوں گا نہ علی یہاں رہیں گے نہ عمر رہیں گے نہ عثمان رہیں گے کوئی نہ رہے گا ہم یسرب میں رہیں گے اور وہی مریں گے البتہ حج کرنے کے لئے یہاں آتے رہیں گے جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے ہم بھی وہی رہیں گے ہم کو وہ جگہ دل و جان سے بڑھ کر عزیز ہے ابو بکر صدیق نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خموص ہو گئے اب یہ دونوں مکہ کے باہر نکل کر کھولے میدان میں آ گئے ہر اور اندھیرہ پھیلا ہوا تھا اگرچہ ستارے چمک چمک کر اندھیرہ کو دور کرنے کی کوسس کر رہے تھے پر اندھیرہ کہاں دور ہوتا کفاری مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا غیرہ رات میں ہی شروع کر دیا تھا بے تمام رات تلوار لیے خڑے نگرانی کرتے رہے ان کا ارادہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکان سے باہر نکلیں گے تو اچانک ان پر حملہ کر کے انہیں سہید کر ڈالیں گے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول کے مطابق نہ اٹھے تو کفاری مکہ نے مکان کے اندر جھاگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آنو کو چادر اوڑے سوتے پایا کفار نے سمجھا کہ حضور ہی آرام فرما رہے ہیں اور اتمنان سے کھڑے نگرانی کرتے رہے جب صبح ہو گئی اور ازالہ ہو گیا تو حضرت علی اٹھے چالر اتار کر ایک طرف رکھ دی اور کھڑے ہو گئے کفار اب بھی جھاک رہے تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر سے حضرت علی کو اٹھتے دیکھا انہیں حیرت کے ساتھ غصہ بھی آیا جنہیں بے حضور سمجھ رہے تھے وہ حضرت علی تھے حضرت علی مکان سے باہر نکلے کفار مکہ نے ان کو اپنے گھرے میں لے لیا ان کفار میں عام لوگ نہ تھے بلکہ ابو جہل ابو صوفیان ولید عطبہ آس زمان ابو الوقتری نظر حقیم شیوہ جیسے لوگ تھے ابو صوفیان نے ڈپٹ کر کہا علی بتاؤ محمد کہاں ہے حضرت علی نے بغیر ڈرے کہا مجھے نہیں خبر میں تمہارے سامنے ساری رات سوتا رہا ہوں تم سب نگرانی کرتے رہے ہو تم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال معلوم ہوگا کفار کو آپ کے اس زباب پر بڑا گصہ آیا ابو جہل نے کہا علی تم ضرور جانتے ہوگی وہ کب اور کہاں چلے گئے اگر تم ہم کو بتا دو تو ہم تم کو مکہ کا حکم راہ بنا دیں گے حضرت علی نے فرمایا مجھے حکومت کی ضرورت نہیں میں جس حال میں ہوں بہتر ہوں خدا جس حال میں رکھے راضی ہوں مجھے پریشان نہ کرو چھوڑ دو صبح کی نماز کا وقت قضا ہو رہا ہے ابو جہل نے ایک تمہچہ مار کر کہا علی جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہ بتاؤ گے ریحہ نہیں ہو سکتے ہم تم کو قید کر دیں گے اگر تم اپنی جد پر قائم رہے تو قتل کر دی جاؤ گے حضرت علی رضی اللہ تعالی زبان تھے اپنی جد پر آڑے رہے انہیں بھی غصہ آ گیا انہوں نے بگڑ کر کہا اے چچا گنیمت جانو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان کو تلوار اٹھانے کا حکم نہیں دیا برنا میری تلوار میان سے نکل کر تمام حمایتیوں کے ٹکڑے کر ڈالے گی ابو صوفیان نے بگڑ کر کہا جراسی زبان اور گجور کی بات علی اپنی جان سے دسمانی نہ کروں بتا تو ورنہ قتل کر دی جاؤ گے حضرت علی اب بھی نہیں گھمرائے گرج کر بولیں دور ہو جاؤ کم بکتو تم مجھے ڈراتے ہو تم نہیں جانتے کہ دنیا کی کوئی طاقت مجھے مرعوب نہیں کر سکتی ابو جہل کو سخت گصہ آ گیا اس نے آپ کے سر کے بال پکڑ کر کھینچے اور ولید اور ابو صوفیان نے آپ کو گھونسوں سے مارنا شروع کر دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا بے رحموں بے دردوں خدا تمہارے جلموں کو دیکھ رہا ہے تم بہت کچھ فلفول رہے ہو اب تمہاری تواہی کا وقت آ رہا ہے تم مروگے اور بے قصو کی موت مروگے تمہارے لئے آسو کوئی نہ بہائے گا لوگ جانتے تھے کہ حضرت علی کی بدعوہ کھالی نہیں جاتی وہ ڈر گئے انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا آپ نماج پڑھنے چلے گئے ابو جہل نے کہا یہ بہت برا ہوا کہ محمد بچ کر نکل گئے ہم اب تک اپنے تمام منصوبوں میں ناکام رہے ابو صوفیان نے کہا چلو یہ دیکھیں کہ میں تنہا گئے ہیں یا ابو بکر صدیق کو بھی ساتھ لے گئے ہیں بلید نے کہا میرا خیال ہے کہ دونوں گئے ہوں گے پھر بھی آؤ ابو بکر کے مکان پر چل کر اتمنان کر لیں سب اس بات پر متفق ہو گئے وہاں سے چلے حضرت ابو بکر کے مکان پر پہنچے کچھ دیر باہر کھڑی رہے پھر سب مکان کے بیتر گھوسے ابو جہل نے اسمہ رضی اللہ تعالیٰ آنو سے کہا اسمہ تمہارے والد کہاں ہے اسمہ پر کسی کا روب نہ پڑا انہوں نے بغیر ڈرے کہا مجھے خبر نہیں ابو جہل نے گزبناک ہو کر ایک جوڑ سا تماشا مارا کہ ان کے کان کی بالی نکل کر گر گئی حضرت اسمہ کو جوس آ گیا اور انہوں نے گیز بگزب سے بھر کر کہا ابو جہل شرم کرو مرد ہو کر عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہو نہیں جانتے ہو کہ گیرتمند عورت ایٹ کا جواب پتھر سے دیا کرتی ہے تمہارے تماشے کا جواب تلوار کی نوک سے دی جاتا مگر اس بجے سے معذور ہوں کہ خدا کی رسول نے تلوار اٹھانے سے منع کر دیا ہے ابو جہل نے کھڑے تیبروں کو دیکھ کر کہا اتنی ضرورت حضرت اسمہ نے کہا ضرورت دیکھنا چاہتے ہو تو تلوار لو اور سامنے آ جاؤ یہ کہتے ہی حضرت اسمہ مکان کے بھیتر خوز گئی اور تلوار اٹھا لائیں میان سے تلوار کھیچ کر حضرت اسمہ نے کہا اب بتاؤ کون مجھ پر تلوار اٹھانے کی ضرورت کرتا ہے ابو سفیان نے کہا اے قریس کی گیرتمند لڑکی تیری حمد تعریف کے قابل ہے تو بہادر ابو بکر کی دلیر لڑکی ہے کون کو ایسی ہی بہادر لڑکیوں کی ضرورت ہے ابو جہل نے گلتی کی کہ سیرنی کو لومڑی سمجھ کر چھیڑا چلو باپس چلو اور ان دونوں کی تلاز کرو بیکار بقت برواد نہ کرو تمام لوگ بہاں سے چل کر اور گھوڑوں پر سوار ہو کر مکہ کے چاروں اور راستوں پر دوڑ گئے تمام دن گھوڑے دوڑتے رہے لیکن ان دونوں کا کہیں پتہ نہ چلا شام کے وقت سب ناکام ہو کر باپس ہو گئے جاسوس لگا دیئے گئے پتہ لگاتے لگاتے بے کوہ سوار تک بھی جا پہنچے اس گار کے مہانے پر بھی پہنچ گئے جس میں دونوں چھپے ہوئے تھے اندر اتنا اندھیرہ تھا کہ کوئی چیز نظر نہ آتی پھر بھی بے بڑے گور اور توجہ سے اپنی تلاز زاری کیے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر گار سوار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق مکہ سے نکل کر چلے اور پوری خموصی سے کوہ سوار کی طرف روانہ ہوئے دونوں چپ چاپ چلے جا رہے تھے چونکہ کفار کے پیچھا کرنے کا ڈر تھا اس لیے کسی قدر تیجی سے چل رہے تھے آخر کار بے چڑھتے چڑھتے کوہ سوار پر چڑھ گئے یہاں پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کوئی اندھیرہ نہیں رہا صبح سے پہلے ہی اس میں جا چھپیں گے دونوں بڑھے اور گار سوار کے کنارے پر جا کر ہوا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گار کے اندر داخل ہونے لگے تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا حضور ٹھہرئے یہ گار نہ جانے کتنے دنوں سے نصاف ہے نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں کتنے کیڑے ہوں گے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹان پر بیٹھ گئے حضرت ابو بکر صدیق کے ٹٹولے پر معلوم ہوا کہ گار سوار میں تمام کڑا کرکٹ بغیرہ بھرا پڑا ہے اپنے ہاتھوں سے کڑا کرکٹ اکھٹا کر کے باہر نکال نکال کر ایک دوسرے گھر میں فیکنا شروع کر دیا یہ کام یوں تو معمولی نہ تھا لیکن تھا بڑا خطرناک ایسی جگہ اکثر زہریلے زانور رہا کرتے ہیں کسی بچھوے سامپ یا دوسرے زہریلے زانور کا ہونا اور کٹ لینا ممکن تھا پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی کوئی پرواہ نہ تھی وہ براور گار کی صفائی میں لگے رہے اب انہوں نے گار کا زائزہ لینا شروع کیا ہر چٹان اور ہر پتھر کو ٹٹولا انہیں بہت سے سراخ معلوم ہوئے چونکہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سراخ خالی ہے یا ان کے اندر گیڑے مکوڑے چھپے ہوئے ہیں اس لیے حضرت ابو بکر صدیق نے تمام سراخوں کو بند کرنے کا ارادہ کیا پر سراخ بند کرنے کے لیے کوئی چیز آپ کے پاس نہ تھی کسی طرح تمام سراخوں کو آپ بند کرنے میں کامیاب ہو گئے پھر بھی ایک سراخ باقی رہ گیا آپ نے سوچتے سوچتے ہیں ترتیب نکالی کہ اس پر اپنے اونٹھا لگا دیا جائے چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گار میں داخل ہوئے اور آرام فرمانے لگے اس وقت حضرت ابو بکر صدیق کے پاؤں کا اونٹھا سراخ پر رکھا ہوا تھا اس سراخ میں کالا ساپ چھبا ہوا تھا اس نے حضرت ابو بکر کے اونٹھے میں کٹ لیا تقلیف سے وہ تلمیلہ اٹھے لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے اور ان کے آباز نکالنے سے آپ کے نین میں خلال پڑ سکتا تھا اس لیے بینہ کسی آباز اور حرکت کے وہ اس تقلیف کو برداز کرتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جا گئے تو حضرت ابو بکر کے چہرے سے ان کی تقلیف کو بھاپ لیا پوشا کیا بات ہے آپ کا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے حضرت ابو بکر سے دیکھنا جب پوری بات بتا دی تو آپ نے فرمایا دیکھوں کہاں کٹا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے سرک پر سے اونٹہ ہٹایا تو فوراں ہی ساپ نکل کر کھڑا ہو گیا آپ نے ساپ کو خطاب کرتے ہوئے کہا ایک کالے ساپ تو نے میرے دوست کے اونٹے پر ڈس کر مجھے تقلیف پہنچائی ہے ساپ بہت ہی کالا اور خوفنا قسم کا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دیکھ کر جھکا اور گار سے باہر نکل کر چلا گیا حضور نے اپنے لعابی دہن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنو کے اونٹے پر مل دیا اس کے بعد دونوں آرام فرماتے رہے جب سورج ڈوب گیا اور چاروں طرف اندھیرہ فیل گیا حضرت ابو بکر صدیق کے غلام آمیر بکریوں کا ریوڑ لے کر آ گئے حضرت ابو بکر صدیق باہر نکلے آمیر نے ترنت دودھ دو کر حضرت ابو بکر کو تھما دیا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہ پیالہ بڑا دیا پہلے حضور نے پیا پھر حضرت ابو بکر نے پھر یہ دونوں سہراب ہو گئے انساءاللہ سیلیت کا اگلا حصہ کل پوشت کیا جائے گا آپ حضورات سے التجاہ ہے اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر ضرور کر دیں